بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ابھی ہم لوگ جو ہیں وہ مکان کا جو میں نے پہلے تھوڑا سا کنسٹرکشن کا ایڈیا دیا تھا کہ کتنا خرچہ ہو سکتا ہے تو ابھی میرا مکان تقریباً فائنل سٹیج میں ہے تو وہاں پہ فینشنگ کا کام لکڑی کا کام ہو رہا ہے تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کروں یہ جو ساڑی چی امرلے کا گھار ہے تقریباً ایٹین ہنڈر ٹوئنٹی سکیر فیٹ میں اس میں تقریباً فورٹین ٹوٹل ڈورز ہیں اور ڈریسنگ روم جو کہ ہر واش روم کے ساتھ ہے فائیو ڈریسنگ رومز ہیں تو اس میں فائیو کبرڈز ہیں اور جو بڑی کبرڈز ہیں جو روم کی ہیں وہ تقریباً فور ہیں تو اس پہ ٹوٹل ڈورز ہیں فورٹین تو اس پہ کتنا خرچہ آیا ہوگا تو سب سے پہلے میں آپ کو آئیڈیا بتاتا ہوں میں نے کیا یہ کہ اپنی لکڑی خریدی خود منڈی میں جا کے لکڑ منڈی سے وہ تقریباً آئی ہے ایک لاکھ دو ہزار پے کی اس کے بعد اس کو دو تین مہینے دیئے سوکنے کے لئے اور لاستانی کا جو سمان آیا ہے وہ تقریباً آیا ہے نائنٹی ایٹ تھاؤزنڈ کا اس کے علاوہ جو مزدوری آئی ہے وہ آئی ہے تقریباً سیونٹی ٹو ایٹی تھاؤزنڈ تو اس طرح سے آپ حساب لگا لیں یہ تقریباً تقریباً تین لاکھ کی آس پاس بن جاتا ہے سمان جو آیا ہے مزدوری سمیت اور اس کے علاوہ ابھی اس میں لوکس آئیں گے کیچرز اور اسرہ کی اور چیزیں بریکٹ کیل تو یہ تقریباً مل کے میرا خیال ہے یہ ساڑھے تین لاکھ روپے تک کا خرچہ آ جائے گا صرف جو ہے لکڑی کے کام لیکن یہ اچھا خاصا کام ہے آپ پکچر میں دے سکتے ہیں کہ کبرز یہ ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ کتنی بڑی بڑی ہیں اور کتنے ان کے خوبصور سٹائلز ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو کام ہے اگر آپ چاہیں اس طرح سے اپنے گھر کے اندر بہت خوبصور فنچن کے ساتھ اور اس میں کیچن کے بھی سارے کے سارے شامل ہیں بچوں کے لئے کیچن کے جتنے نیچے کیبنٹس ہوتے ہیں وال کیبنٹس ہیں وہ بھی شامل ہیں جو گراؤنڈ کیبنٹس ہیں زمین کے ساتھ وہ بھی شامل ہیں تینکیو